موسیقی اسلام علیکم ناظرین رزوان احمد پروگرام مینسپل ایور کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم شہر کے کسی علاقے میں موجود ہونے کے بجائے یا کسی سرکاری افسر کے ساتھ یا کسی منتخب نمائندے کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ یہ ہمارا اپنا ہی آفیس کے 21 نیوز کا آفیس ہے صورتحال یہ ہے کہ داد رسی کے لیے ڈسٹک سینٹرل کے ایک امپلائی نے ہمارے دفتر کا رخ کیا ہے اور ان کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہیں وہ مسئلے مسائل کیا ہیں تفصیلی طور پر آپ کو آگاہ کریں گے اس سے قبل میں آپ کو اس ساری جو اسٹوری ہے اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں دو ہزار بارہ میں سپریم کورٹ کی جانب سے ایک احکامات سامنے آئے تھے سرکاری اداروں میں معاملات کی درستگی کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے اور ان اداروں کو متحرک بنانے کے لیے جو احکامات سامنے آئے تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ نون کیڈر اوپی ایس ڈیپوٹیشن اور ایکس کیڈر جو افسران ہیں ان کو افسران اور ملازمین ان کو فل فورب عہدوں سے ہٹایا جائے تاکہ اعتصاب کا عمل جو ہے وہ درست سمت میں جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے اس کے ساتھ ساتھ کرپشن کا خاتمہ ہو سکے اور سب سے بڑی جو بنیادی وجہ اس فیصلے کی تھی وہ یہ تھی کہ عوام کے جو مسائل ہیں وہ فوری طور پر حقیقی بنیادوں پر حل کیے جا سکیں بہرحال متعدد پروگراموں میں نیوز بلٹنز میں ہم نے یہ خبریں شامل کی ہیں اور آپ کو لما بلما آگاہ رکھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر جو عمل درامت ہے وہ پوری طریقے سے نہیں ہو رہا ایسا ہی کچھ ڈسٹرک سینٹرل میں بھی ہو رہا ہے ڈسٹرک سینٹرل کے ایک امپلائی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس جرم کی پاداش میں گزشتہ کئی ماہ سے اپنی تنخواہ سے محروم ہیں کیونکہ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت نہ ہونے کی وجہ سے مزید ڈیٹیل ان سے ہی جانتے ہیں بہت شکریہ سر اپنا تعرف کرائیے گا کون سے ڈپارٹمنٹ پر ہیں آپ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی عدلیہ سے رجوع کرنے کی میرا دعالوڈ ڈسٹرک سینٹرل ایڈکوشن ڈپارٹمنٹ سے میرا پائنمنٹ بھی نہیں ہو میرا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ بھی یہی ہے جو سپریم کورٹ کا ایک قانون آئے تھا اسکیٹر آوٹ آف ٹرن آبزرویس کے لیے کچھ چند دوستوں نے ملکے ہم نے دسمبر دوہزار سولہ کو ایک پیٹیشن لگائی جس کا پیٹیشن نمبر ڈی ڈبل 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 ڈوہزار سولہ ہے اور دسمبر ہی اگلی دسمبر کو جو میں تقریباً چوبیس بارہ دوہزار سولہ میں ہی اس کا ججمنٹ آئی محمد علی مظہر کی اور اس میں جو ہم نے لسٹ دی تھی اپنے اپنی ایڈکوشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ان تمام لوگوں کو کہا کہ ان کو ہٹا دیا جائے فیل فور مگر کچھ لوگوں کو اس میں سے آدھے لوگ گئے آدھے لوگ اب بھی موجود ہیں جیسے میں اپنے ڈسٹک سینٹرل کی بات کر رہا ہوں پانچ لوگ تھے اس میں سے پانچ کو دو کو پیرنٹ ڈپارمنٹ نے بھیج دیا گیا انہوں نے جوائن بھی کر لیا مگر تین آبی بھی بس دور موجود ہیں یہ ایک تو کینڈلی آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ افسران موجود ہیں غالباً ایڈوکیشن کے شعبے کی آپ بات کر رہے ہیں ان افسران کے عہدے کیا ہیں ان کے نام کیا ہیں اور ساتھ میں یہ بھی اضافہ کر دیجئے گا کہ آپ کا عہدہ کیا تھا آپ کا پورا نام کیا ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کو آگا کیجئے میرا نام ظاہر حسین ہے میں ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈوکیشن ناتکچی رہا ہوں کچھ عرصے کچھ عرصے بیسٹ میں بھی رہا ہوں میں تقریباً تین سے چار دفعہ ایڈوکیشن آفیسر رہوں میں اور اس میں جو پہلا نام جو تھا سوہل رانہ تھا جو کے ایم سی میں جا چکے ہیں اس وقت میڈیکل سے آئے تھے وہ پھر اس کے بعد عرفان صاحب تھے جو اس وقت بھی ڈائریکٹر ایڈوکیشن ہیں دو زون کے نارت کلاچی زون کے اور نارت آزم آباد کے اب کچھ اس کے دو زون کر دیے گئے ہیں ہمارے چیرمن صاحب نے ایڈمسٹریٹیو معاملات کو دیکھتے ہوئے اور ایک زون جو ہے محتاب محترم میں محتاب ان کو دی دیا جائے گا ہے لیاقتباز زون اور گلبرگ زون ان کو دے دیا گیا ہے مگر کیونکہ یہ آٹ اوف ٹرن پروموشن اور ایکسکیٹر ہیں دوسرے ڈسٹرک ڈسٹرک ویس سے آئیں گے جہاں پر تو یہ اب بھی تائیں آتے ہیں پھر اس کے بعد عبر آ رہے ہیں جو کہ آکاؤنٹ سے آئیں اور یہ آکاؤنٹنٹ تھے انہوں نے لک کر دیا وغیرہ تھا ان کا ریکارڈ اب دیکھ سکتے ہیں ان کی سرویز وغیرہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کا تمام عامل ان کا اپائنٹ ہی اکاؤنٹس کلر کے طور پر ہوئا تھا پھر پروموشن اکاؤنٹنٹ ہوا جبکہ یہ آٹ اوف ٹرن ڈائریک بھی یہ سپروائزر ہوئے اور انہوں نے گوڈ اسٹینڈ کے ذریعے سیونٹین لیا جو رہا تھے قانونن اور اب ان کو واپس جانا چاہیے اس کے بعد جو ہے حامداللہ حسین نہیں تھے وہ فائر بیرگ گیڈ جائے تھے وہ واپس جا چکے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے فرید رزہ سپروائے وہ بھی جو ہے کلر اپائنٹ ہوئے تھے اور گلبر میں تھے ان کو دوبارہ اپنے پیرنٹ ڈپارمن میں جانا چاہیے پانچ افراد سکس سینٹر میں جس میں سے دو کو ریلیف کر دیا انہوں نے یہ آرڈر نو ایک دو ہزار ستر کو آرڈر نکلا انہوں نے ایک رپورٹ بھی جمع کرائی ایم آئی ٹی ایک ہائی کورڈ کا ایک ادارہ ہے ایم آئی ٹی مہا پر رپورٹ ان کے وکیل نے جمع کرائی ایم چی نے سائن کی ہے کہ ہم نے ان کے پانچوں کو ریلیف کر دیا ہے جب جبکہ دو ریلیف ہو چکے ہیں تین بزدور اپنی جگہوں پر اپنی پوسٹوں پر اب ہمارے ادارے سے ایڈوکیشن سے ابھی تک تن خائل دے رہے ہوں اچھا ناظرین یہاں میں آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ آہ یہ جو سپریم کورٹ کے احکامات سامنے آئے تھے اس کے بعد نہ صرف ڈسٹرک سینٹرل بلکہ کراچی کی لیگر ڈسٹرک اور دیگر اداروں سے بھی یہ ریپورٹس آہ گاہے بگاہے سامنے آتی رہی ہیں کہ عدالت کو بھی جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا رہا غلط ریپورٹس دے کر جس طرح کے ابھی آپ نے سنا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ڈسٹرک سینٹرل کی جانب سے ایک ریپورٹ جمع کرائی گئی جس میں بتایا گیا کہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آہ تمام وہ افسران جو کہ غیر متعلقہ تھے دیگر ڈپارٹمنٹ سے آئے ہوئے تھے یا پھر ایکس کیڈر تھے ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور یہ منسپل کمیشنر اس وقت غالباً آفاق سعید تھے ان کے دستخط سے یہ ریپورٹ جو ہے وہ عدلیہ میں جمع کرائی گئی تھی آہ صحیح کہہ رہا ہوں سر میں جو ہے وسیم سمرو تھے وسیم مصطفی سمرو صاحب ان کے سائن سے یہ ریپورٹ ایم آئی ٹی ریپورٹ میں جمع ہوئی ہے آچھا کچھ آپ نے ڈاکومنٹس ابھی مجھے دکھائے تھے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیئے گا کہ جب آپ تائنات تھے آپ کی تائناتی ہو رہی تھی تو یہ ایڈونچر کرنے کا خیال آپ کو کیسے آیا عدلیہ کیوں گئے آپ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا تھا یا جذوہ حب الوطنی آپ کا جاگہ اس کی وجہ سے آپ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت کے لیے گئے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا میری چھبیس سال کی سرویس ہوئی ہے دوسرے ڈپارمنٹ سے لوگ آ رہے تھے اور ہمارے ڈپارمنٹ میں لوٹ مارک کر رہے تھے کیونکہ ان کا ہوم ڈپارمنٹ نہیں تھا وہ قرائے دار تھے ہمارے ہاں ان کو ہمارے اپنے ڈپارمنٹ اس ڈپارمنٹ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی اس کو بنانا نہیں چاہتے تھے وہ مارا کماؤ اور نکلو لوگ وہاں پر پرموشن لینے کے ہمارے ڈپارمنٹ کا رکھ کرتے تھے یہاں پر آتے تھے پرموشن لیتے تھے پسیڑوں میں بیٹھتے تھے اور کماتے تھے اور چلے جاتے تھے ایسے ہی بہت سارے ڈائیکٹر مختلف چھے ڈائیکٹر تھے چھے ڈائیکٹر میں سے اس وقت تک چار ڈائیکٹر فارغ ہو چکے ہیں تین ڈائیکٹر اس وقت جو ہے تین ڈائیکٹر بیٹھے ہوئے اور جیسے آپ کے کورنگی ہے دسٹک ساؤتھ ہے اور اسی طریقے سے یہ سینٹر لینے کے ویسٹ والوں نے سب کو فارغ کر دیا تقریبا ساؤت والوں نے تقریبا سب کو فارغ کیا ہے اس میں بھی موجود ہیں یہ تمام تمام کے تمام جتنے بھی لوگ آئے یہاں لوگوں نے پرموشن لیے اور یہاں پر کمانا اور لوٹنا کسوٹنا اور ڈپارمنٹ سے کوئی بنانے کی کوئی ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی ایسے یہ فرمائے گا کہ جب آپ عدلیہ گئے تو اس کے بعد آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا آپ کی سیلری جو ہے آپ کی تنخہ روک دی گئی یہ فرمائے گا کوئی ریزن بھی تو دیا گیا ہوگا آپ کی تنخہ روکنے کے حوالے سے وہ ریزن کیا تھا اور کیا آپ نے عدالت میں اس معاملے کو جو ہے نہیں اٹھایا کہ مجھے عدالت آنے کی انصاف مانگنے کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ میری تنخہ روک دی گئی میری یہ پہلی دفعہ تنخہ نہیں رکی یہ دوسری دفعہ رکی ہے جب میں نے پیٹیشن داخل کی تھی اس وقت پریشر ڈالنے کے لیے کہ آپ پیٹیشن واپس لے لیں اس وقت انہوں نے یہ میری تنخہ روکی آٹھ ماہ تک پھر میں نے اس کے بعد کوڈ سے روجو کیا کوڈ نے پھر میرا آرڈر کیا وہ تنخہ ریلیز کرانا ہے وہ پھر آٹھ مہنے لگے نہیں کیسکنٹل میں پھر اس کے بعد دوبارہ یہ مجھے کہا گیا کہ اب کیونکہ اس میں سے آدھے لوگ فارغ ہو چکے تھے اور آدھے رہ گئے تھے اس کے لیے میں پرسو کر رہا تھا کوڈ سے پھر انہوں نے کہا ابھی اس کو سٹاپ کر دیں اس کو آپ کھول کر دیں ہم تو آپ کے سارے مسئلہ کر دیں گے میں نے کہا ہم کیونکہ جینین ایمپلائی ہیں کس نے کہا آپ سے یہ سارے آپ پیٹیشن واپس لیں انتظامیہ نہیں میں کسی ایک کلام نہیں اس وقت جو انتظامیہ دی اس نے کہا یہ بات کہ آپ لے لیں ہم آپ کو پوسٹنگ بھی دے دیں گے آپ کی تنخہ بھی کھول دیں گے سارے معاملات کر دیں گے اب بھی یہی کہا جا رہا ہے مجھ سے دو مطالبات ان سے جو مجھ تک پہنچائے گئے کہ آپ یا تو پیٹیشن بھی واپس لے لیں اور جو ہے نا جو آپ کی تنخہ ہے جو آپ کا بل بن رہا ہے اسے آدھا ہمیں دے دیں اچھا یہ فرمائیے گا کہ منتخب نمائندے جو بلدیات کی آئے ہیں ٹھیک ہے ماضی میں بیروکریسی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر کرپشن کرتی رہے لیکن منتخب نمائندے آنے کے بعد ملازمین کو عوام کی طرح ایک اعتماد ملا تھا کہ شاید آپ کچھ معاملات بہتر ہوں گے آپ نے فرمایا کہ ڈسٹک سینٹرل میں جو ایڈوکیشن کے معاملات ہیں وہ ڈسٹک کے جو وائس چیئرمین ہیں شاکر علی صاحب وہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ان تک اپروچ نہیں کی ان کا ان تک اپروچ کی ان سے جا کے پرسنی طرح ملاقات بھی کی ان سے بات بھی کی ان کا بھی یہی بازی تھے کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو بہت نقصان پہجھایا ان کی ناراضگی تھی بہرحال ان سے بہت ریکویسٹ کر کے پہلی دفعہ انہوں نے تنکہ کھول دی پھر دوبارہ بھی نہیں تنکہ بن کر دی انہوں نے پھر وہ خود ڈائرے کچھ نہیں کہتے وہ جو بیٹھا ہوتا ہے بیروکریٹس اس کے ذریعے مجھ پر پریشہ ڈالتے ہیں انہوں دوسرے افتان کے ذریعے پریشہ ڈالتے ہیں میرے پر اور کیوں سمجھ لے کہ مجھے دھمکی بھی دی گئی ہے میری جان کو بھی دھمکی دی گئی ہے بہت پریشہ ڈالا گیا اس کے لیے مگر کیونکہ یہ قانون کے لیے میں گیا ہوں قانون کا دزوارہ کھٹ کھٹا ہے مجھے پوری امید ہے قانون سے کہ مجھے انصاف ملے گا اچھا یہ جو ڈاکومنٹس آپ ساتھ لے کر آئیں اس میں ایک پیپر میں نے یہ دیکھا کہ سسپنشن آرڈر بھی جاری ہوا تھا جو آپ کے موجودہ ڈریکٹر ہیں عرفان صاحب ان کے حوالے سے تو یہ فرمائیے گا کہ ان کو سسپنٹ جو ہے وہ کیوں کیا گیا تھا کیا وجوہات تھیں اور ایسی کونسی ان کے پاس گیدر سنگی ہے کہ ایک آدمی جو کہ سسپنٹ کر دیا گیا ہو وہ بحال ہو رہا ہے اور بحال ہونے کے بعد اس کو ڈریکٹر ایجوکیشن لگا دیا گیا عرفان صاحب سے کوئی میری ذاتی جھگڑا نہیں ہے میرا عرفان صاحب کا بیہیوئر جو ہے لیڈیز کے ساتھ بالخصوص بہت برا ہے یہ پورا ڈرسٹک سینٹرل آپ کو گوائی دے گا میری بات پر یقین نہ کریں آپ خود اپنے طور پر سروے کرنے اور ان کا یہ سسپنٹ یہ ایک دفعہ نہیں ہوئے جب یہ ڈسٹک ویسٹ میں تھے تو جو ماں کا سائٹ زون تھا وہاں سے یہ پانچ دفعہ سسپنٹ ہوئے پھر یہ نارت کا اچھی زون میں آئے جہاں سے نارت کا اچھی زون میں دو دفعہ سسپنٹ ہوئے یہ واحد افسر ہے جو ساتھ سے آٹھ مرتبہ سسپنٹ ہوئے اپنی اس میں پوری سرویس میں اچھا ناظرین آپ کی نالج میں یہ بات لاؤں کہ لٹریسی ریشو جو ہے وہ پورے پاکستان کی بات کی جائے اور خصوصا شہر قائد کی بات کی جائے تو وہ انتہائی کم ہے یعنی تعلیم کا رجحان جو ہے وہ شہریوں میں بہت کم ہے پریویٹ سیکٹر جو ہے وہ ہمیں آگے دکھائی دیتا ہے لیکن بھاری بھر کم فیصے جو ہیں وہ غریب عوام کو افورڈ نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے ان کے بچے آلہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں اس کے بہتری کے لیے متعدد مرتبہ جو ہے حکومت سندھ کی جانب سے اور صوبائی حکومت کے علاوہ جو زلعی حکومتیں ہیں یا کی ایم سی ہے بلند و بانک دعوے کی جاتے ہیں کہ لٹریسی ریشو بڑھانے کے لیے جو تعلیمی درزگائیں ہیں ان کا میار بڑھانے کے لیے اور وہاں پہ ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ ان ساری باتوں سے پردہ اٹھاتے دکھائی دیتی ہے لٹریسی ریشو کو بڑھانے پر کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی اور جو ماہرین ہیں ایڈوکیشن سیکٹر کے ان کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم سے جو ہے انسان میں شعور بڑھتا ہے اور شعور رکھنے والی قومیں جو ہیں وہ جلد ترقی کرتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہر قائد میں جو لٹریسی کا سرکاری سطح پر تعلیم کا جو نظام ہے وہ زبو حالی سے دو چار ہے وہاں پہ درجنوں قسم کی بے قائد گیاں ہیں وہاں بڑے پیمانے پر فرنڈز کی خود برد ہو رہی ہے تحقیقاتی اداروں کو بھی اس جانب جو ہے خصوصی فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ تعلیم کا پھیلاؤ ہی قوموں کا مستقبل بناتا ہے انہیں باشعور بناتا ہے سر یہ فرمائیے گا مجھے کہ یہ سارے معاملات جب آپ کے ساتھ ہوئے کئی ماہ سے آپ کی تنخواہ بھی رکی ہوئی ہے منتخب بلدیاتی نمائندوں کے پاس بھی گئے آپ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوا عدلیہ سے دوبارہ رجوع کیا آپ نے عدلیہ سے میں نے دوبارہ رجوع کیا اور اکتیس مئی کو دوبارہ آرڈر کیا دیلے اور اس دفعہ باقیدہ بلکل واضح کامات دیئے کہ ان کو جو بھی آپ نے آرڈر ان کے نکال لیں ٹرانسفر کے اور پوسٹنگ کے جو بھی ہیں وہ سب کا لدم جو آپ نے نکال لیے وہ سارے کی ساری کا لدم اور ان کی تنخواہ فوری طور پر باہل کی جائے اچھا سر یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ گھوست ملازمین کی جو ہے وہ بڑی سرگرمی سے تلاش ہم نے سابق وزیر بلدیات شرجی لینام ممن کے دور میں جو شروع ہوئی تھی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقتاں فوقتاں اس کی تلاش جاری ہے ڈسٹرک سینٹرل میں ایجوکیشن کے شعبے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پیراشوٹ سے اتارے ہوئے کئی ملازمین جو ہے وہ کھپا دیے گئے گھوست ملازم ہیں وہ بھی کیا معلومات ہیں آپ کے پاس ڈسٹرک سینٹرل میں جب ڈیوکیشن کا محکمہ آیا تو اس وقت تعداد کیا تھی اور اس وقت ملازمین کی تعداد کیا ہو گئی ہے کتنے گھوست ملازمین شامل کر لیے گئے اور کن لوگوں کے ایما پر کیے گئے دیکھیں گھوست ایمپلائی کے حوالے سے آگر آپ بات کریں گے گھوست ایمپلائی ہے موجود اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ابھی کرنٹلی باعش تاری کو ایم سی صاحب نے ایک لیٹر نکال آئے آپ کو میں نے دیا یہ رکھا ہوا ہے سامنے آپ کے یہ شخص بند سیلری کے ساتھ آیا اور اس کی جنوری دوہزار سولہ سے لے کے اس میں لکھا ہے ابھی تک یہ نہیں کہ آپ اس کی تنخہ دیں تین سال کی تنخہ اس کو دے رہے ہیں میری ایک سال کی تنخہ چاری سو میں دے رہے ہیں ایم سی صاحب لکھا ہے انہوں نے آرڈر کیا ایم سی صاحب بہت اچھے ہیں میں نے جب ایم سی صاحب سے رجوع کیا تو انہوں نے بہت فیورٹی مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائریکٹر ہے عرفان صاحب وہ سائن نہیں کرتے ہیں انہوں نے میں سائن نہیں کروں اس نے کیس کیا ہوا کورٹ میں میں آپ سے پھر وہی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں عرفان ان کے پاس ایسی کونسی طاقت ہے کہ وہ منسپل کمیشنر کے احکامات کو بھی جو ہے وہ بالہ اطاق رکھ رہے ہیں آپ کی سیلڈی نہیں دے یہ میری سمجھ سے بالہ در ہے کہ چیئرمن صاحب بھی وائس چیئرمن بھی ایم سی بھی یہ پورا ڈپارمنٹ پریشان ہے میں نہیں ہوں پریشان کہ ایون کے جو تعلیمی چیئرمن کمیٹی ہیں تاویج جلانی صاحب وہ بھی بہت پریشان ہے کہ میں تمام چیزیں ریحان صاحب کو پوری پوری بریفنگ دیتا ہوں اس کے بعد جو بولتے ہیں آپ سارے معاملات چھوڑ دیں اس معاملے کو مچ چڑھیں آپ یہ ان کے ورڈنگ ہوتے ہیں اچھا یہ بھی فرمائیے گا کہ یہ جو معاملات ہیں جب اتنی بے قائدگیاں ہیں اتنی بھوگز بھرتیاں ہیں غالباً کرپشن بھی ہو رہا ہوگا اس سارے سینریو میں ڈسٹرک سینٹرل میں جو ایڈوکیشن کا شعبہ ہے وہ اگر منتخب بلدیاتی نمائندوں سے پہلے کا دیکھا جائے وہ بہتر تھا یا اب کچھ بہتری ہوئی ہے بہتر اس وقت بھی بہتر تھا بہت بہتر نہیں تھا مگر بہتر تھا بہتر تھا اسنی بے قائدیاں نہیں تھی اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ اسکیٹر اور آوٹ آف ٹرن پرمیشن اور جو دوسرے آئے ہیں اوپیس جب تک یہ نہیں جائیں کہ جو ڈپارمنٹ کے اصل وارث ہیں ان کو نہیں ملے گا ڈپارمنٹ آپ کا صحیح نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ڈپارمنٹ میں سے میں ایسے ٹیچر آیا تھا میں آگے بڑھا ہوں پی ایسٹی سے جی ایسٹی ہوا ہوں جی ایسٹی سپروائزر پھر ڈپٹی کی سیٹ پر آیا تو سب لوگ مجھے جانتے ہیں میں کسی ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا کیونکہ میں انہی کے درمیان میں سے آیا ہوں یہ لوگ تو پیراشوٹ کے داری آگا ہے نا سب اوپر کے اوپر دوسرے ڈپارمنٹ سے آگا ہے تو یہ کیوں بہتر ہی سوچیں گے اس کے لیے ان کو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن کی ساری پوسٹیں وہ کیٹر پوسٹیں میں ڈاکٹر کی سیٹ پر کام نہیں کر سکتا ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی بن سکتا ہے تو اسی طریقے سے ڈپٹی ایڈوکیشن آفیسر جو ہوتا ہے سپروائزر وہ ہوتا ہے جیسے وکیل ڈبل گریزویٹ ہوتا ہے یہ بھی ڈبل گریزویٹ ہوتا ہے یہ بھی گریزویشن بھی کرتے ہیں پھر پروفیشن ڈگری بھی حاصل کرتے ہیں پھر جا کے اس مقام پر پہنچتے ہیں یہ بھی ساتھ میں مجھے بتا دیجئے گا کہ کیا صورتحال ہے اس وقت ڈسٹرک سینٹرل میں آپ کے کیس کے حوالے سے اور اگر عدالتی احکامات پر منوان عمل نہیں کیا جاتا مزید تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو آپ بھی کیا دیگر لوگوں کی طرح تھکار کر گھر بیٹھ جائیں گے یا عدالتی جنگ جاری رہے گی کوئی توہینیں عدالت وغیرہ کی طرف بھی جا رہے ہیں سنا میں نے کنٹیم کی اپلیکیشن لگا دیئے جو کہ چھے تاری کو ڈیٹے ان کو نوٹیس انہوں نے ریسیو نہیں کیا کوڑ کا آپ یہ دیکھیں یہ کس نے ریسیو نہیں کیا اور کنٹیم میں آپ نے کس کو ذمہ دار ٹھہ رہا ہے کنٹیم میں چھے لوگوں کو ذمہ دار بنایا ہے لوکل سیکیٹری خالد حیدر شاہ کو بنایا ہے ایم سی وسیم مصطفی صمرو کو بنایا ہے چیرمن موزیز ہمارے چیرمن ہے ریان بھائی ان کو بنایا ہے پھر اس کے بعد اکاؤنٹڈ محمد نیم کو بنایا ہے ایڈیل ایف اسلم کو بنایا ہے چھے لوگوں کو بنایا ہے میں نے یہی ذمہ دار ہیں ساریوں ڈی ایم سی کے بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے متاثرہ شخص کی ہمارے دفتر کا انہوں نے رخ کیا تھا ان کی داد رسی ہمارا فرض بنتا ہے اور ویسے بھی یہ معاملہ تعلیم کا ہے جو موجودہ سینریو ہے ملک کا اور خصوصاً شہر قائد کا سرکاری سطح پر تعلیم فرام کرنے کے حوالے سے وہ صورتحال چاہے صوبائی سطح پر ہو یا شہری سطح پر ہو دگرگوں دکھائی دیتی ہے ہم کو عوام کا اعتماد جو ہے وہ سرکاری اسکولوں سے اٹھ چکا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ لٹریسی ریشو جو ہے ہمارے یا وہ بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا ہے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے خاص طور پر صوبائی حکومت اور شہری حکومتوں کو اپنے شعبہ تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے یہاں پہ جو بگاڑ موجود ہے یہاں پہ جو کرپشن موجود ہے یہاں پہ جو بے قائدگیاں ہو رہی ہیں ان کو فوری دور کرنے کی ضرورت ہے ان جیسے شخص کو آگے لانے کی ضرورت ہے جو کہ قوم کو باسلائیت بنانے کے لیے ان کو تعلیم کے زیور سے آرازتہ کرنا چاہتا ہے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ ہنے کے بعد مزید خبروں کو بلٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے کے بعد دیکھتے رہے ہیں موسیقی 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 ہے لیکن اس سے زیادہ متاثرین کی بحالی ہماری اولی درجی ہے کمیشنر راوز کراچی میں ایک آلہ ستہ ایجلاس کی ستارت اور بعد ازان سند تاجر اتحاد کے تحت آرام باق میں مرکدہ تاجر کنونشن سے خطاب کے دوران سعید غنی کا کہنا تھا کہ متاثرہ تاجروں کو جلد ہی متبادل کاروباری جگہوں کی فرامی کی جائے گی ہم کسی کے گھر کو نہیں توڑیں گے اور اگر اس حوالے سے عدلیہ کے کوئی احکامات آئے تو سند حکومت اس سلسلے میں عدالتوں سے خود درخواست کرے گی سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درامت ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس سے زیادہ اس کے متاثرین کی بحالی ہماری اولین ترجی ہے جلد ہی کراچی میں کی ایم سی اور حکومت سند کی خالی زمینوں پر مارکٹوں کی تعمیر کا کام شروع کر دیا جائے گا کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے سند حکومت نے کام شروع کر دیا ہے اور اس میں جو گھر یا کاروبار ہیں ان کو لیاری ایکسپسوے کی طرز پر ری سیٹلمنٹ کیا جائے گا کراچی میں پارکنگ کے نظام کو موسر بنانے اور کراچی کے عوام کو ریلیف کی فرہامی کے لیے بھی اقدامات چروع کر دیا گئے ہیں اور اس سلسلے میں کمیٹی آئندہ تین روز میں اپنی سفارشات مرتب کر کے پیش کر دے گی کمیشنر ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں مشیر اطلاع سند مرتضی بہاب وکار مہدی میر کراچی وسی مختر کمیشنر کراچی کے علاوہ کمیسی کے آلہ افسران نے بھی شرکت کی اس موقع پر صوبائی وزیر کو بتایا گیا کہ کمیسی کے ریکارڈ میں جو دکاندار قرائدار ہیں ان کی تعداد تین ہزار پانچ سو پچھتر ہے جو متاثر ہوئے ہیں جبکہ آئندہ دنوں میں جو کاروائی کی جائے گی اس میں جو دکاندار متاثر ہوں گے یہ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کمیسی نے اپنا کمیسی کو گرانڈ کی ضرورت ہوگی اور اس سلسلے میں انہوں نے وزیر علیہ السندھ کے لیے اپنی سمری تیار کی ہے اس موقع پر صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ کمیسی کی جانب سے جو ریکارڈ مرتب کیا گیا ہے اس کی مکمل اسکروٹنی اور متاثرین سے بھی اس پورے ریکارڈ کی تفصیلات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جس کے سربراہ صوبائی مشیر وقار میدی ہوں گے جبکہ ممبران میں منسپل کمیشنر کمیسی اور ڈی سی ساؤت ہوں گے اور یہ کمیٹی آئندہ تین روز میں اپنی سفارشات مرتب کر کے انہیں پیش کرے گی جس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں کمیسی کے دیے سمیت سندھ حکومت کی دستیاب زمینوں پر مارکٹوں میں ان دکانداروں کو شفٹ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یہ دکانیں فوری طور پر پکی نہیں بنائی جائیں گی بلکہ وہاں شہد اور دیگر آلات کی مدد سے دکانیں بنا کر تاجروں کو فوری کاروبار شروع کرنے کے لیے جگہ فرہم کی جائے گی سعید غنی نے کہا کہ پہلے مرلی میں وہ دکاندار جو کہ کمیسی کے قرائدار تھے ان کے پاس ان کے شبایت موجود ہیں ان تین ہزار پانچ سو دکانداروں کو وہاں شفٹ کیا جائے گا جبکہ دیگر مرلوں میں ان دکانداروں کو جو قانونی طور پر قرائدار تو نہیں تھے تاہم وہ سالہ سال سے ماہ کاروبار کر رہے تھے ان کو جگہ فرام کی جائے گی اس موقع پر انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ گدشتہ روز سندھ کابینہ میں بھی اس سلسلے میں تفصیلی بحث میں وزیر علیہ سندھ نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہیں جبکہ چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس صورتحال پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے بعد ازان صوبائی وزیر بلدیات میر کراچی وسی مختر کے حمرہ آرام باغ میں سن تاجر اتحاد کے منقضہ تاجر کنونشن پہنچے اس موقع پر اتحاد کے چیئرمن جمیل احمد پراچا اسمائل لائل پوریا عبدالرحمان کاشف ساورانی شرجیل گوپلانی احمد شمسی سمیت دیگر تاجر رینواؤں نے صوبائی وزیر کو تاجروں کو حالی آپریشن کے نتیجے میں درپیش مسائل اور اس کے تحفظات سے آگا کیا اس موقع پر کنونشن سے خطاب اور بعد ازان تاجروں کے سوالات کے جواب میں صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا کہ ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشاں ہیں شاپنگ سینٹرز اور بلڈگوں میں پارکنگ کے لیے مختص فلورز پر گودام یا دکانیں بنائی گئی ہیں جنہیں کوئی ریایت نہیں دی جائے گی کراچی کا کچرہ ایک بار پھر موضوع بحث بنا ہوا ہے کئی سالوں بعد کچرے سے بجلی پیدا کرنے کی بازگشت آلہ ایوانوں میں پھر گونج رہی ہے کراچی کا کچرہ سونا بننے کی جانب گامزن ہے کچرے سے بجلی بنانے کے منصوبے پر عمل درامت ہوتا دکھائی دے رہا ہے پہلے وزیر اعلی سن نے کچرے سے بجلی بنانے کا اندیا دیا جس کے بعد کچرے سے بجلی بنانے والی کمپنیوں سے اجلاس بھی سامنے آئے گزشتہ دنوں چیف سیکیٹری سن نے بھی سن سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ سے اس سلسلے میں اجلاس کیا ہے منصوبے میں کچرے سے پچاس میگا وارڈ بجلی بنائی جائے گی کراچی کے کچرے سے دو سو پچاس میگا وارڈ بجلی بنانے کا اندیا تک دیا جا چکا ہے اس منصوبے کو پایا تکمیل بنانے کے لیے پہلے سن سالٹ ویسٹ کی خامیوں کو دور کرنا ضروری ہے منصوبہ اسی وقت کامیابی سے ہم کنار ہوگا جب کراچی کے ہر گھر کا کچرہ اٹھا کر ٹھکانے لگایا جائے سن سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ معاہدے کی اس شخص سے تحال انحراف کر رہا ہے زلہ شرکی اور جنوبی سے معاہدے کو تقریباً دو سال گزر گئے تحال دور ٹو دور کچرہ اٹھانے کا آغاز نہیں ہوا ہے ہر گھر سے کچرہ اٹھانے کا نظام متعرف ہوا تو کچرے سے تین سو میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے سن حکومت کے اقدامات انتہائی قابل قدر ہیں مگر حکمت عملی کو موثر بنانے کی ضرورت ہے سنتی شہر کی بجلی کی ضرورت کے لیے کچرہ سونے کا درجہ رکھتا ہے سونے جیسے کچرے کو طویل عرصے سے زائع کیا جا رہا ہے کی ٹوینٹی ون نیوز جہاں شہر کے کئی مسائل پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں وہی منسپل آور میں نیچر کی جانے والی خبر بھی کام کر گئی اور مختلف علاقوں کے عجیب و غریب نام تبدیل ہونا شروع ہو گئے کی ٹوینٹی ون نیوز کی خبر کام کر گئی بلدیہ کورنگی کا احسن اقدام بلا وجہ نام پا جانے والی علاقوں اور جگہوں کے نام تبدیل کرنے کی قراردات بلدیہ کورنگی کی کانسل سے منظور کراچی کے دیگر بلدیاتی اداروں کو بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہئے کراچی میں سینکلوں ایسی جگہ ہیں جن کے عجیب و غریب نام ہیں کراچی میں بھوت چوک تک موجود ہے جس کی وجہ تصمیہ سمجھ سے بالتر ہے یہ چوک ملیر خوکراپار میں ہے جسے لوگ بھوت چوک کہہ کر پکارتے ہیں کراچی میں بعض جگہوں کے نام بھی تبدیل کیے گئے مگر وہ شہریوں کی زبان زد عام ہونے سے محروم ہیں بارہ سال گزر گئے شہری اب تک نمائش چورنگی کے اصل نام سے ناواقف ہیں سابق شہری حکومت نے اس کا نام شاہ احمد نورانی صاحب کے نام سے نورانی چورنگی رکھا تھا ناموں کی تبدیلی کے بعد اسے زبان زد کروانے کے لیے بھی بلدیاتی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے جگہ جگہ بورز کی تنصیب سے نئے نام کو وجہ شہرت اور زبان زد کروایا جا سکتا ہے تجاویزات کے خلاف جاری مہم میں کئی بلاوجہ نام پانے والے چوک بھی مسمار ہوئے ہیں باقی ماندہ جگہوں کو قانونی دائرہ اختیار کے لحاظ سے ناموں کی ضرورت ہے بلدیہ کورنگی نے جگہوں کو نام دینے کے سلسلے میں کوششوں کا آغاز کر دیا ہے اب دیگر بلدیاتی اداروں کو بھی اس سلسلے میں اقدامات کرنے چاہیے کراچی کو شناختی لحاظ سے اپنی قومی وہ دیگر شعبہ جاتی ہیروز کے ناموں پر مشتمل جگہوں کی ضرورت ہے بلاوجہ کے اوٹ پٹانگ قسم کے ناموں نے کراچی کو عجیب رنگ دے رکھا ہے بلدیہ غربی میں نہایش پزی نوجوانوں کی کھیل کود اور صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لینا نہایت امید افضا ہے حق پرست رکھنے صوبائی اسیمبلی صداقہ دوسین نے ان خیالات کا اظہار یونیورسل تائیکانڈو چیمپینشپ کی اختتامی تقریب سے اپنے خطاب میں کیا تقریب میں شئرمن بلدیہ غربی زار الدین احمد خان نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اور کامیان بچوں میں انعماد تقسیم کیے اس واقعے پر باچیت کرتے ہوئے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں نوجوانوں میں کھیل کود اور صحت مند سرگربیوں میں جو جوش خروش نظر آیا ہے اس سے بہت تقویت ملی ہے آج جس طرح کھیلوں کے مقابلے ہوئے اور میند کشوں کے بچوں کو جس طرح اس میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی مسرد ہوئی اور بلدیہ غربی سے تعلق رکھنے والے تمام منتقب عرقین پوری توجہ اس بات پر مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ یہاں کے رہنے والوں کو کس طرح سہولیات پہنچائیں بلدیہ غربی میں موجود پارک اور پلے گراؤنڈ کی تعمیر اور مرمت کر کے جلد یہاں بھی کھیل کود کی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا سکے گا تقریب میں تائیک وانڈو کے سینئر کھلاریوں کے علاوہ مختلف شبہ جہاں سے تعلق رکھنے والے افراد اور عرقین کاؤنسل بلدیہ غربی بھی موجود تھے کیم سی کا ہیوی مشینری کے ساتھ خجور بزار اور ملحقہ علاقوں میں انصداد تجاوزات آپریشن جاری ہیں تنگ گلیوں اور پرانی امارتوں کی وجہ سے آپریشن سوس طرح وی کا شکار ہے آصف نفی سے رپورٹ کریں گے اور لیریا میں جاری انصداد تجاوزات آپریشن خجور بزار اور ملحقہ علاقوں میں سوس طرح کے ساتھ جاری کیم سی افسران کا کہنا تھا کہ دکاندار اپنی مدد آپ کے تحت تجاوزات ہٹا رہے ہیں تاکہ نقصانات سے بچے جا سکے پرانی امارتوں میں قائم تجاوزات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو مندم کیا جائے گا تو جانی نقصانات کا اندیشہ ہے لوگوں کا کہنا تھا کہ دکانوں کے آگے قائم چبوتوں اور تجاوزات کو ختم کر کے گلیوں کو کشادہ کیا جا رہا ہے جس سے خریداروں کے لئے سہولت پیدا ہوگی جو حکومت کی طرف سے لسٹ دی تھی اس لسٹوں میں ان لوگوں کو عمل کرنا چاہیے تھا جو پہلے نقصے کا مطابق جو جس چیز میں آتا ہے وہ نقصے کا مطابق وہ حکومت کی لسٹ میں ہے وہ تو وہ کر کر رہیں گے ہول سیل مارکیٹوں سے سامان لے کر جانے والی گاڑیوں کے لئے اگر الگ پارکنگ کا انتظام کر دیا جائے تو رشن میں کمی آ سکتی ہے اس کے لئے بھی ہمیں ایک حکومت کو درخواست دینا پڑے گا کہ ان کے لئے بھی روزی کم آتے ان کے لئے اس کا جگہ نہیں ہے اس کے لئے الگ گرونڈ مقرر کرے یا کوئی اور مقرر کرے انصداد تجاویزات آپریشن میں آج چاریس سے زیادہ دکانوں اور تجاویزات کو منظم کیا گیا کیمیرمند مستجاب حسین کے ساتھ عاصف نفیس کے ٹوئنٹی ون نیوز کراچی اسی کے ساتھ ملیسپ الارڈ سے فیل وقت اتنا ہی کچھ درمیں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈلائنس کے ساتھ دیکھتے رہیے کے اپنی ونیوز